مقبرہ آج ہم آپ کو سہرہ میں پیدا ہونے والی ایک بچی کے مقبرے کی سہر کو لے کے جا رہے ہیں یہ مقبرہ شہدرہ کے قریب واقعہ ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ہمائیوں کو شکست ہوئی اور خواجہ شریف چونکہ ہمائیوں کا ہمائیتی تھا مرزا غیاس اس کا بیٹا تھا تو مرزا غیاس کو انہوں نے جلاوطن کر دیا ایک گوڑا ایک پوڑا اونٹ اور اسی طریقے سے کوئی بیسیک چیزیں دے کے ان کو جلاوطن کیا کہتے ہیں کندار کے قریب جب یہ پہنچے تو سہرہ میں اسمت النساء کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اسی سہرہ میں بڑے پریشان یہ ابھی کیا کیا جائے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ آر ایڈی دو بیٹے اور ایک بیٹی ان کے ساتھ تھی سفر میں انہوں نے کہا اس کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک مسئبت ہے ایک ہمارے لیے وبال ہے بہرحال ڈیسائیڈ کیا یہیں چھوڑ دیا اور چل پڑے پیچھے سے کوئی کافلہ آیا کوئی صداگر مسعود نام کا انہوں نے بچی کو روتا دیکھا انہوں نے اٹھایا ان کا اپنے ساتھ لے گئے کچھ واقعہ بتاتے ہیں سام والا لیکن وہ ایک اور سائٹ کی طرف نکل جاؤں گا جب وہ ایک گاؤں کے قریب سے گزرے تو بچی بھوک سے بلک رہی تھی انہوں نے وہاں پوچھا کہ کوئی خاتون دودھ پلانے والی ملے تو اتفاق سے مرزا غیاس کی فیملی بھی ادھر تھی جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ بچی انہی کی ہے تو وہ مسعود نے وہ بچی ان کے حوالے کی اور جب پتا چلا کہ مرزا غیاس ہے یہ اچھا دور گزارا تھا اس نے تو لہٰذا وہ پھر اس کو اکبر کے دربار تک لے گیا اس طریقے سے یہ ایک کہانی کا ایک پہلو کہ یہ جو لڑکی سہرا میں پیدا ہوئی اس کا شاہی دربار تک جانے کا سفر اس کا نام پھر رکھا گیا محر النصہ پھر کہتے ہیں جب نو روز کا دن آیا پانچ سال کی تھی تو اس کا نام رکھنے کا فیصلہ ہوا تو پھر اس کا نام قرآن میں آج شمس پھر شمس النصہ کے نام سے مشہور ہو کہتے ہیں کہ دربار میں چکے مرزا غیاس انٹیلیجنٹ آدمی تھا اور حکومتی معاملات کو سمجھتا تھا اکبر نے اس کو اچھی پوزیشن پر اپوائنٹ کر دیا اس طریقے سے محر النصہ بادشاہی قلعے میں پروان چڑھنے لگی چونکہ ابھی مرزا غیاس خوشال ہو گیا تھا اس کو اچھی جاب مل گی تھی اس دوران محر النصہ نے تیراکی نیزہ بازی تیر اندازی گوڑا سواری سیکھ لی اور ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کے تعلیم بھی حاصل کی یہ محر النصہ ففٹین سیونٹی سیونن میں پیدا ہوئی ہے اور اس طریقے سے یہ بڑھتی رہی جوان ہو گئی اور ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ملاقات اسی دربار میں شہزادہ سلیم سے ہوئی شہزادہ سلیم کبوتر اڑانے کا بڑا شوقین تھا تو یہ دو کبوتر اس کو پکڑا کے یہ کہتا ہے میں تیسرا کبوتر لے کے آتا ہوں تو جب تیسرا کبوتر لے کے آئے ایک کبوتر مہر النصہ نے اڑا دیا تھا تو اس نے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑا مہر النصہ نے دوسرے کو چھوڑ کے کہا کہ ایسے اڑ گیا تو کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس طریقے سے شہزادہ سلیم اس کی محبت میں شکار ہو گیا اس کو چاہنے لگا اور اس طریقے سے مغلیہ دور کی ایک لف سٹوری بڑی زبردست مشہور ہوئی پھر ان شارڈ کے جب اکبر کو پتا چلا کہ یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے کہ مرزا غیاس کہیں اپنی بیٹی کے ذریعے اور یہ کہیں سلطنت پہ کیپچر تو نہیں ہونے والا لہذا اکبر نے ایک ایرانی نوجوان علی کلی کے ساتھ مہر النصہ کی شادی کروا کے بنگال زمینے دے کے بنگال کی طرف فروانہ کر دیا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ اکبر نے علی کلی کا ایک مقابلہ شیر سے کروایا کہ علی کلی بڑا جوان اور بڑا دلیر لڑکا تھا یہ اس نے جناب اس کو شیر کو قتل کر دیا اور پھر اس طریقے سے اکبر نے اس کو شیر افغن کے نام سے شیر افغن کا نام دیا برحال یہ سٹوری آگے چلتی گئی اور معاملات اس طرف آتے گئے چونکہ شہدادہ سلیم کے دل میں مہرنصہ کی محبت تھی جب اکبر کے بعد جہانگیر جب تخت نشین ہوا سولہ سو پانچ میں تو اس نے قطب الدین کو بنگال کی طرف بیجا تاکہ مہرنصہ کو حاصل کیا جائے قطب الدین نے جا کے شیر افغن کو کہا کہ آپ اس کو مہرنصہ کو ڈائیورس کر دو تاکہ اس کو میں دربار میں لے جاؤں اس کو شہدادہ سلیم پسند کرتا ہے لہٰذا وہ بڑا باغیرد شخص تھا اس نے جناب قطب الدین کو قتل کر دیا قطب الدین کے جو سات ہواری تھے وہ پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس طریقے سے شیر افغن بھی اس مارکے میں مارا گیا مہرنصہ کو قید کر کے شہدادہ سلیم کے دربار میں لے آئے بارحال وقت گزرتا گیا مہرنصہ بھی وہ سب کچھ بھول گئی اور شہدادہ سلیم کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا کچھ اس طریقے سے روایات ہیں یہ اس طریقے سے لاف سٹوری آگے بڑی ابھی جو میں کوئی ایک بات بتانے لگا ہوں کہ نور جہان کی اچھا نور جہان کا نام کیسے پھر چونکہ یہ یہ بھی ایک پوری سٹوری ہے مہرنصہ سے پھر شمس النصہ بنی پھر زیادہ تر پھر اس کا نام نور محل کیونکہ جہانگیر اس کی محبت میں گرفتار تھا اس نے اس کا نام نور محل تو نور جہان تو سب سے زیادہ پھر پرامیننٹ ہو گیا نام نور جہان کے نام سے نور جہان کی ایک بیٹی لارڈلی بیگم جو کہ علی کلی سے پہلے شہر سے تھی وہ اس کے ساتھ تھی اس طریقے سے ابھی جو آج میں وزرٹ کیلئے آیا ہوں یہاں پہ نور جہان کے مقبرے میں یہاں پہ نور جہان اور اس کی بیٹی لارڈلی بیگم بیٹی اس کی لارڈلی بیگم دونوں ساتھ ساتھ مدفن ہیں اور اس طریقے سے یہ اچھا کہتے ہیں جب جہانگیر کے آخری یام تھے جہانگیر پھر وہ ایک پوری ایک داستان ہے کہ اس نے جہانگیر کو بہت سپورٹ کیا اس نے جب جہانگیر اس کا اتنا اس کا فین ہو گیا کہ حکومت کے بہت سارے معاملات کو نور جہان دیکھتی تھی نور جہان کے نام کا سکہ بھی نکال دیا جہانگیر نے اور جہانگیر نے ان شارڈ کے اپنا اپنی سلطنت نور جہان کے حوالے کی ہوئی تھی مجھے سامعین میں آپ کو نور جہان کی جو ایکچول ڈیپتھ میں قبر ہے میں وہاں لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو ایکچول دکھاؤں گا کہ اوپر تو صرف جس تابوت رکھے ہوئے ہیں نا کہ آپ کو میں حقیقت تھوڑی سی بتا سکوں کہ یہ ایکچول ان کی قبریں نیچے تیخانے میں ہیں تیخانہ ٹائی بنا ہوئے ہیں اکی موسیقی موسیقی موسیقی